اویناش مشرا اور دگویجے کے لڑائی کے بعد بگ بوس نے اویناش کو بلایا کنفیشن روم میں اور کنفیشن روم میں بٹھا کر بگ بوس نے اویناش کو سنا دیا اپنا بڑا فیصلہ جی ہاں دوستو اب اویناش کو لے کر ایک لیٹسٹ اور بڑی اپ ڈیٹ بگ بوس کے سیٹ سے سامنے آ چکی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اویناش اور دگویجے راتھی دونوں کے بیچ زبردست ہاتھا پائی ہو چکی ہے دونوں نے ایک دوسرے کو لے کر زبردست ہاتھا پائی کی ہے اور اب اسی کو لے کر بگ بوس نے اویناش کو کچھ کھری کھوٹی بھی سنائی ہے لیکن ایک بڑا فیصلہ بھی لیا ہے کیا ہے پوری جانکاری چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر ٹائم گارڈ والے ٹاسک میں جس طرح سے اویناش اور دگویجے راتھی دونوں اتنا زندہ اگریشن میں آگئے تھے تو اویناش یہاں پر پوری طرح سے بچاتے نظر آ رہے تھے شلپا شیروڑ کر کو اور دگویجے راتھی شلپا کی چائے نکالنے میں لگی ہوئے تھے ایسے میں دگویجے راتھی کا کہنا ہے کہ جو میں ٹاسک کے دوران نیچے گرہ ہوں جو میرے سر پر بھی جوٹ آئی ہے اس کے پیچھے صرف اویناش ہے کیونکہ اویناش نے مجھے یہاں پر زور سے دھکا دیا یہ بات سیدھا سیدھا بگ بوس کو کہتے نظر آئیں گے دگویجے راتھی اور یہ کہیں گے کہ اویناش کے خلاف آپ کو ابھی اسی وقت بڑا فیصلہ لینا پڑے گا کیونکہ اس گھر کے اندر ہاتھ ہپائی اللاؤڈ نہیں ہے ایسے میں اب خبریں آ رہی ہیں سٹھ سے کی سیدھا سیدھا بگ بوس نے بلا لیا ہے اویناش کو کنفیشن روم میں اور کنفیشن روم میں بلا کر اویناش کو کہہ دیا ہے بگ بوس نے کی تم نے جو ہاتھا پائی کی ہے دگویجے راتھی کے ساتھ تم دونوں کی بیچ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس مدے کو ایسے ہی دبایا نہیں جائے گا اس مدے کا سیدھا سیدھا یہاں پر پرنام آپ کو ویکنڈ کے وار پر دیکھنے کو ملنے والا ہے جی ہاں دوستو اب بگ بوس نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اویناش کو اور کہہ دیا ہے کہ سلمان خان جو ہے ویکنڈ کا وار پر آپ کو اس کا بڑا فیصلہ سنا دیں گے کی کس طرح سے یہاں پر کس کی گلتی تھی اور کیا ان دونوں میں سے کسی کو بگ بوس کے گھر سے باہر کر دیا جائے گا یا نہیں یہاں پر اویناش کے ایلیمنیشن کو لے کر بھی پوری طرح سے خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور اویناش جو ہیں پوری طرح سے ڈر بھی چکے ہیں ایلیمنیشن کو لے کر جی ہاں کیونکہ اس کے بعد اویناش شلپا شروڈکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے جہاں پر اویناش شلپا شروڈکر کو یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ میں نے جان بچ کر اسے دھکا نہیں دیا وہ بھاگتا بھاگتا آیا تھا میں نے صرف بچانے کی کوشش کی تھی آپ کو اور بچانے کی کوشش میں پوری طرح سے دکھوی جے اتنی سپیڈ میں تھا کہ اس کا پیر فسلا اور وہ نیچے گر گیا یہ بات اویناش جو ہے لائی فیڈ میں کرتے نظر آ رہے ہیں جس سے کلیر ہو چکا ہے کہ اویناش کافی زیادہ ڈر چکے ہیں کہ کہیں ان کا ایلیمنیشن نہ ہو جائے ایسے میں آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اس میں کس کی گلتی ہے اویناش یہ دکھوی جے کمنٹ بکس میں لکھیں اور بگ بوکس ریوڈی لیٹس ٹپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں